انسان کی عبادت کی برکت دنیا اور آخرت میں اس کی اولاد کو ملتی ہے کیونکہ وہ ان کے بارے میں شفاعت کرتا ہے اس کی اولاد کے جنت میں بھی درجہ بلند کیے جائیں گے تاکہ انسان اپنی اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک پائے قرآن مجید میں آتا نا کہ ہم ان کی اولاد کو بھی ان سے ملا دیں گے الحقنا بہم ذریعت ہوں کیونکہ انسان اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کے بچے اس کی اولاد اس کے ساتھ ہو کسی بھی خوشی کے مقام پر لیکن یہاں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی نیکی کا اولاد کو لازمی فائدہ ملتا ہے پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا اصول بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں خود نیک بن جائیں بچے آپ کے طریقے پر چلیں گے اور آپ کی نیکی کے اثرات ان تک پہنچیں گے تو جب بچے ستائیں جب بچے پریشان کریں نیک راستے پر نہ آئیں تو دیکھیں ہم نے تو اس عمر میں کوئی غلط کام نہیں کیا ان پر توبہ کریں یا پھر یہ ہے کہ آج میری زندگی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جو میں اللہ کی نافرمانی کی کر رہی ہوں کیونکہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو جو اس کے ماں تحت ہوتے ہیں اس کا نافرمان کر دیتا ہے اور اگر انسان نیک ہوتا ہے تو صرف زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے کسی کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں کشحال انسان کو تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک ہوگا کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا تو باپ جب نیک ہوتا ہے تو اولاد کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے ڈاکٹر نبیل عوضی کہتے ہیں کہ جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے یعنی میں ذرا سست پڑ جاتا ہوں اچھ نفل چھوڑ دیتا ہوں تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بنے یعنی اگر میں نے عبادت میں کتاہی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ووال میرے بچوں پر بھی پڑے ابن مسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے بے شک میں تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکتیں زیادہ کر دیتا ہوں اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی یعنی مجھے تمہاری طرف سے پریشانی نہیں آئے گی پھر اس آیت کی تلاوت کرتے وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا کہ ان کا باپ نیک تھا میں اپنی عبادت اس لیے زیادہ کرتا ہوں تاکہ اللہ میری عبادت کو قبول کر کے کل تجھے بھی نیک بنائے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کرتے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے مِنْ عَجْلِكَ يَا بُنَيَّا اے میرے بیٹے یہ تیرے مستقبل کے لیے ہے اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا کی تلاوت کیا کرتے تھے یعنی یہ چیز ان کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ اپنے بچوں کی خاطر میں خود نیک بن جاؤں آج آپ دیکھیں بہت سی ماں اپنے بچوں کی اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں یا دین سے دوری کی وجہ سے اخلاقی طور پر بہت اچھے ہیں لیکن دین سے دور ہیں نمازوں کی پابندی نہیں ہے اور کچھ گڑ گڑ کرتے ہیں کمائی میں یا کسی اور چیز میں تو ایسے میں کیا کریں صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کے بدلے مجھے اور ان کو تذکیہ آتا کر دے ایک اور شخص تھا جس کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ اس کو صدقہ کر سکتا یعنی ہاتھ تنگ تھا اس کا بس بمشکل سے ہینٹو ماؤٹ جس کو کہتے ہیں وہ تھا تو جب اس کا بیٹا اس پر غالب آتا بات نہ مانتا تو وہ رات کو تحجد میں صورت البقرہ پڑتا اور دعا کرتا اور کہتا اللہم انہا ذہی صدقتی فتقبل منی واسلح لی اے اللہ بے شک یہ میرا صدقہ ہے میرے پاس مال تو نہیں لیکن یہ جو نماز پڑھی ہے یہ میرا صدقہ ہے تو اس کو میرے سے قبول کر لے اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دے کتنا بہترین نسخہ ہے عام طور پر بچوں کی تربیت کی بہت اصول بتائے جاتے ہیں مگر یہ جو قرآن ہمیں اصول بتاتا ہے اور گہری حکمت کی باتیں یہ ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہوتی ہیں تو جب بچوں کی طرف سے پریشان ہوں تو صدقہ کر کے ساتھ دعا کریں اس نیت کے ساتھ صدقہ کریں اور دوسرے بچوں کے ساتھ خیر و بھلائی کے کام کریں انشاءاللہ آپ کی اولاد کو بھی اللہ صدار دے گا اسی طرح ایک شخص تھا کہ جب اس کا کوئی بیٹا اخلاقی طور پر بگڑ جاتا یعنی کوئی غلط کام کرتا تو وہ شخص صدقہ کرتا لوگوں کو کھانا کھلاتا اور کہتا خُض من اموالہم صدقتن تطہرہم و تزکیہم بہا کہ ان کے معلومے سے صدقہ لیجئے اس کے ساتھ آپ انہیں پاک کریں اور انہیں صاف کریں تو گویا صدقہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اللہ کے راستے میں دینا بخل سے نکلنا انسان کو خود بھی پائدہ دیتا ہے اور اولاد کی بھی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس میں شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہوں میں نے یہ میرے تفسیر کے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جب میرے پاس کوئی خاتون آکے یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی دعا بتائیں میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا چھوٹے بچے جیسے فلنگ کرتے ہیں تو میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کسی غریب کے بچے کو کھلاو تمہارا بچہ خود ہی کھانے لگے گا تمہارا بچہ نہیں پڑھ رہا کسی اور کے بچے کو پڑھاو یعنی جہاں دیکھو کہ کمی ہے جس راستے میں وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی شروع کر دو جب تم دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی کرو گے کسی اور کے لیے سوچو گے اور دور جانے کی ضرورت نہیں اپنے ہی گھر میں بچے ہوتے ہیں اپنے نہیں تو اپنے بہن بھائیوں کے دیورانی جٹھانی کے اور بچے بچے تو سب معصوم ہوتے ہیں نا تو دوسرے بچوں سے پیار کرو دوسرے بچوں کو خیال کرو انہیں کچھ کھلاو پلاو تو دیکھو کہ کس طرح تمہاری اولاد میں اس کی خیر و بلائی لوٹتی ہے تو وہ صدقہ کر کے کہتے اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تذکیہ کے لیے ہے یعنی میں نے یہ صدقہ کیوں کیا ہے کس مشکل کی آسانی کے لیے اپنے بچے کے تذکیہ کے لیے کہ اس کو تو نیک بنا دے بے شک اس کی یہ اخلاقی بے راہ روی جو ہے اس کا بگڑنا میرے لیے اس کی بیماری سے بھی زیادہ شدید ہے وہ بیمار ہو جاتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا وہ بگڑ چکا ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے نہ صدقہ کرتا ہے اور کئی خرابیوں میں مطلع ہو گیا